ٹی ایم سی میں شامل ہونے کے بعد یشون سنہا نے کندھار اپھرن کانڈ پر ایک سنسنی خیس خلاصہ کیا انہوں نے کندھار گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب آتنگ بادیوں نے ویمان کا اپھرن کر لیا تھا تو کیابنٹ میں چرچہ ہو رہی تھی اس دوران ممتہ بینر جی نے خود کہا تھا کہ انہیں بندھک بنا کر آتنگیوں کے پاس بھیج دیا جائے لیکن شرط یہ ہوگی کہ باقی یاتریوں کو چھوڑ دیا جائے پشیم بنگال بیجی پی پرموک دلپ گھوش نیشنڈوار کو ٹی ایم سی اور ممتہ بینر جی پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ پشیم بنگال کے لوگ اس چناف میں ممتہ بینر جی کے ویسرجن کے لیے تیار ہیں گھوش نے کہا کہ ممتہ بینر جی کی چوٹ کا جنتہ پر کوئی اثر نہیں ہے دیش کے چھے راجیوں میں کرونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کہ اندسوا سمنٹری ڈاکٹر ہرش وردھن نے لوگوں سے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنے اور ماسک پہننے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ کسی پرکار کی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے کرونا وائرس کے بڑھتے معاملے کو دیکھتے ہوئے پنجاب سرکار نے پھر سے سکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب سرکار نے راج کے سب ہی سکولوں کو پھر سے بند کرنے کے نردیش دیئے ہیں دلی دہرادون شتابدی ایکسپریس کے ایک کوچ میں آگ لگ گئی یہ آگ ڈوئی والا کے قریب جنگل میں لگی آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے شتابدی ٹوین کے ایک کوچ میں کاسروں کے جنگل میں لگی آگ ٹرین کو امرجنسی بریک لگا کر روک دیا گیا تمیلاڈو میں ڈی ایم کے کے گھوشنہ پتر میں ایل پی جی پیٹرول سستہ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے چین نئی میں گھوشنہ پتر جاری کرتے ہوئے اس ٹالین نے یہ اعلان کیا کہ گیر سلنٹر کے دام سو روپے سستے کیے جائیں گے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر پانچ اور چار روپے پرتی لیٹر کی سبسیڈی دی جائے گی کورونا ڈیوٹی کے دوران جان گوانے والے کورونا وارئر ڈاکٹر راکیج جین کے پریوار سے مکہ منتری ارویند کے جیوال نے شنیوار کو ملاقات کی کے جیوال نے پریوار کو ایک کروڑ روپے کا چیک بھی سوپا راہل گاندھی نے دو ہزار بیس میں گوتم اڈانی کی دولت میں تیزی سے بڑھوتری کو لے کر سوال اٹھائے ہیں راہل گاندھی نے ایک خبر ٹویٹر پر شیئر کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اڈانی نے کمائی کے ماملے میں دو ہزار بیس میں دنیا کے سب سے امیر لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس پر راہل گاندھی نے دیش کے عام لوگوں سے سوال کیا کہ آپ کی کمائی اس دوران کتنی بڑھی ہے بیہار ویدھان صفحہ میں نیتا پرتیپکش تیجسوی یادف نے منتری رام صورت رائے کے صیفے کی مانگ کے اس کے بعد ویدھان صفحہ میں ہنگامہ مچ گیا ادھیکش سے کر دی لیکن ادھیکش نے اس کی جازت نہیں دی یوپی کے سیم یوگی آدھتناک نے اس پی شاسن کال کو بھرتیوں میں بھرشتہ چار پریواروات جاتیوات اور یوگیتہ کی اپیکشہ کا کال بتایا ہے مکہ منتری نے کہا کہ دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ کے بیچ یوپی میں سرکاری پدو پر ہونے والی نیوکتیاں ایک خاندان کے صدسوں کے بیچ باٹھی جاتی تھی موسیقی